اچھا تو جائز ہم بات کر رہتے ہیں رسک فیکٹرز کی اور گیسٹرائیٹس کہ وہ کون سرسکے جو ہمیں گیسٹرائیٹس کی تابجے کی جاتے ہیں دوز پر لائے ایج انفیکشنٹ اور اسی کے ساتھ ساتھ بات کر سکتے ہیں میڈیکیشن کی خاص طور پر وہ لوگ جو پین کھلر کا استعمال کرتے ہیں جن کو ہم انسیرز کیتے ہیں نانسٹرولانل انٹین تیمیٹری درکس یہ آپ کے سٹمک کو آپ کے میدے کو یعنی کہ ڈیسٹرکشن کی طرف ڈیمیٹری طرف ضرور لے کے جا سکتے ہیں آپ کے سٹمک کو انچری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں جنہوں کے پین سے آکے ہیں یعنی رہتش کریں گے کوئی انفلیمیشن ہوگا اسی انفلیمیشن ہے کہ سٹمک کو یہ سٹرائیٹس کرنا کر سکتے ہیں تو لہٰذا یاد ہوں کہ وہ سٹمک کو جو انسیرز کا پینگیلر کا جیسے پونسٹران ہے ٹھیک ہے پینیڈول ہے ٹھیک ہے اسپریڈ ڈسپریڈ ہے خاص دور پر تو ایسے میڈکیشن کا استعمال نہ دیا کریں کیونکہ انھی میڈکیشن کی وجہ سے آپ سٹمک کنسل یا پھر آپ یعنی کہ گیسٹرائیٹس کی طرف جا سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کو گیسٹرائیٹس ہو تو موکن کامپلیکیشن کی طرف کی مشکلات جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کامپلیکیشن یعنی ہے کہ اس شخص کو جن کو یہ اسٹرائیٹس رہتا ہے مجھے سٹمک پہیں گی میڈے میں دھرد ہوگا زیادہ رہتا ہے جیسے کہ ایچ ہائیوئرک پرنڈیشن ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سیکنڈ لیٹھو ٹھیک ہے ان ڈائیزیشن ہو نا ہزمٹیک سے نام ہو نا ہزمٹیک سے نام ہو نا ہزمٹیک سے اور میڈے سے، بلیڈی، میڈے سے بلیڈی، میڈے سے بلیڈن ہو نکرتا جائے بات کہ یہ سٹمک بلیڈی ہے تو اسٹمک بلیڈی، اسٹمک ٹھیک ہے اسٹمک جو ہےاسٹر کے ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ میڈے پہ یہ اندروری لیس کرنے میں جب جانا ہوں تو یہ بہت زیادہ مهم ہے تناہی اسٹرائیٹس ہو اور آپ اسٹرائیٹس کا پر انہان یہ کرتے ہو تو یہیں اسٹرائیٹس آگے جو ہے وہ مزید پوسید تشک کی طرح اور پاس ہی کومک کی طرح کنب bomb کی طرف کنگگونا شروع ہو جالکتا سا اگر بارس ایسٹھ ٹس و ٹس و ٹائیگروم سٹینے کے ایسٹھ ٹس ٹس یا ڈائیگروم سٹینے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم بیسکلی ٹھیک ہے ہم بیسکلی فزیکل اسمینیشن کر سکتے ہیں اور ڈیوڈی اس کو ہمان باغ طرف میں سے آپ کیای پھر سکتے ہیں اور اس کیا جب تھیل کہ ہم کنب باغ طرف کیایٹھ کر سکتے ہیں کار کام کرنے کے بعد سیکرنڈی ہاں بلد ٹیسٹ بھی کرسکتے ہیں جیسے کہ ایچ پائیلولی کے نام اس کو بلد ٹیسٹ کرتے ہیں اور بلد ٹیسٹ کونسا ہوتا ہے ایچ پائیلولی ٹیسٹ اور اگر اگر پزیٹی ہو تو سٹماک انفیکشن میں کی اس ٹیسٹ ہے ایچ پائیلولی ٹیسٹ ہے تھرڈ اگر اگر یہ وزید امپلکیشن کی طرح چلا جائے تو ایچ پائیلولی ٹیسٹ ہم ایٹلسکاپک کی طرح بھی جا سکتے ہیں ایٹلسکاپک کی طرف ہم ایٹلسکاپک کے ذریعے بھی ہمانو کر سکتے ہیں کہ آپ کے بینے مہمون سکاس کی سٹ اکتے ہیں بلیڈن کی سٹ اکتے ہیں یعنی انجیری کس حد تک ہیں اسی کے بعد ہم جب ٹیسٹیٹس کی طرف جائیں گے یاد لگے اگر یہ سٹائٹس انفیکشیس ہے انفیکشن کی وجہ سے ہے کیونکہ کہ اسٹرائٹس گروپ آف کنڈیشن کو گروپ آف کنڈیشن کو ایکسپریس کرتے ہیں تو لہذا اگر گیسٹرائٹس ہوئے ہیں یعنی یہ ٹرٹمنٹ کا انکہ ہے جو یہ انفیکشن کی وجہ سے ہے تو ہم کیا کریں کہ ہم اپٹی بارکی خیص نوان کریں گے یاد ہوں کہ گیسٹرائٹس کے دوران بیٹرین انٹیبائٹیب جو ہیں وہ لوفلوکسسن ہیں جو کہ لیفلوکس نام جاتا ہے موکسی فلوکسسن موکسی فلوکس ہے سینھ کہاں کوش نام کر سکتا ہے تو لیفلوکسسن یا موسیفلوکسسن ہم یعنی کہ ایٹیبائٹیب استعمال کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم بیٹرین کو کل کریں گے بچانے کی طرح دینی جائیں گے فردرمو ان سیمٹمز کو رکھ کریں گے ان سیمٹمز سے دوری حاصل کریں گے ہم گروپ اپی آئی کے طرح کر جائیں گے جیسے کہ ایسوامی پرازول ایسوامی پرازول اومی پرازول لینسو پرازول ریبی پرازول ایسو کے نام سے رائزن کے نام سے لینسیم کے نام سے استعمال کر سکتے ہیں لافرس کی طرح ہم جا سکتے ہیں ایموٹ آئیڈن روکزار آئیڈن پلانسفیکشن کے دور پارما میں آپ نے یہ بڑا ترچ تو ہم انھی مردکیشنز استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم صرف ایموٹ آئیڈن جیسے کہ جیسے کہ جیسے کہ موسیقی موسیقی